بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم امید ہے آپ سب حیریت سے ہوں گے جی کلاس تو ہم لوگ جماعیت دو ہم لوگ کر رہے ہیں اردو اور اردو میں آج ہم پڑھیں گے آپ کا اگلا سبق جی تو اگلا سبق آپ کا کیا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی جی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کے بارے میں پڑھیں گے اب یہ رحم دلی کیا ہوتی ہے رحم دلی ہوتی ہے ایسا دل جس میں رحم ہوتا ہے کس کے لیے سب کے لیے اپنے ماں باپ کے لیے اپنے رشتہ داروں کے لیے پھر جانوروں کے لیے پرندوں کے لیے سب کے لیے تو جس دل میں رحم ہوتا ہے جو دوسروں کے اوپر رحم کرتا ہے تو ایسے انسان کو ہی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت رحم دل ہے جی کلاس تو آج ہم کس کی رحم دلی کے بارے میں پڑھیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحم دلی کے بارے میں یہ تو بہت زیادہ رحم دل تھے اور ہم بھی انہی کی جیسے ہونا چاہیں گے آپ بھی تو جب ہم آپ کو یہ رحم دلی کے بارے میں پڑھائیں گے تو میری کلاس کے جو بچے ہیں وہ بھی اسی طرح سے ہی ہوں گے ایسے ہی ایکٹ کریں گے چلیں اب اس کی پڑھائی کی طرف آتے ہیں پڑھائی سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سفہ نمبر سترہ پر ہے ٹھیک ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں جی تو یہ تو آپ کو پتا ہے کہ ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اب یہ تمام جہان کون سے ہیں تمام جہانوں میں زمین بھی ہے اور آسمان بھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ صرف زمین کے لیے بلکہ آسمانوں کے لیے بھی رحمت ہے آسمانوں سے اوپر بھی اگر کوئی دنیا ہے تو ان کے لیے بھی اور اگر زمین کے نیچے بھی کوئی دنیا ہے تو اس کے لیے بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے بہت نرم دل یعنی دوسروں کے لئے ان کے دل کے گوشے میں کونے میں نرمی بڑی ہوئی تھی وہ ہر ایک سے بڑے اچھے طریقے سے پیش آتے اور ان سے اچھا سلوک رکھتے وہ کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتے تھے وہ بہت نرم دل تھے اور جب وہ دیکھتے کہ کوئی مصیبت میں ہے تو وہ فوراً اس کی مصیبت سے رہائی دلاتے تھے اس کی مدد کرتے تھے اس لئے جو ہے وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت نرم دل تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پنچائی تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی تو آپ بھی ایسے ہی کریں کہ آپ بھی کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی یعنی کہ ان کا جو دل ہے جو دوسروں پر رحم کرتا ہے صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھا یعنی کہ ان کا جو رحم دل ہے وہ صرف انسانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانبروں پر بھی رحم فرماتے تھے جی تو ہمارے یہاں پر بہت سے لوگ ایسے ہیں جو جانبروں پر رحم نہیں کرتے ان کو چارہ نہیں ڈالتے وقت پر ان کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں انہیں بھوکا رکھتے ہیں تو ایسی بات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہر کس نہیں تھی وہ جانبروں پر بہت زیادہ رحم کرتے تھے ان کے اوپر زیادہ چیزیں نہیں ڈالتے تھے انہیں کھانا چارہ جو ہے وہ وقت پر دیتے تھے اور پھر ہر طرح سے ان کا خیال رکھا جاتا تھا اور ان کا خیال رکھنے کا حکم بھی دیتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانبروں کا خیال رکھتے تھے اور پھر دوسری لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ بھی اپنے جانبروں کا خیال رکھئے اب کیا آتا ہے اب ایک باقی کی طرف آتے ہیں چلیں کلاس میں باپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک باقی کی واقعہ سناتی ہے ایک کہانی سناتی ہوں ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ دیکھا اونٹ آپ نے بھی دیکھا ہوئے نا آپ کو پتہ ہے بہت بڑا سا جانبر ہوتا ہے وہ تو ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اونٹ دیکھا وہ اونٹ بہت کمزور تھا کیسے کمزور ہو گیا کچھ بھی کھاتا پیتا نہیں تھا کیوں کیونکہ اس کا مالک جو ہے اسے صحیح سے کھانا نہیں ڈالتا تھا تو وہ بہت کمزور تھا اس وقت بھی وہ اپنے اونٹ اس وقت بھی جو وہ اونٹ تھا وہ بھوک کی وجہ سے بلبل آ رہا تھا تو وہ کہتے ہیں اس اونٹ کو جو ہے وہ بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی اور وہ بلبل آ رہا تھا بلبل آنا کیا ہوتا ہے جب بھوک لگتی ہے تو آوازیں نکالتی ہیں جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو آپ بھی بلبل آتے ہیں کیا کہتے ہیں ماما مجھے کھانا دیں اسی طرح وہ بھی اونٹ جو ہے وہ اپنی آواز میں اپنے مالک کو کہہ رہا تھا کہ مجھے بھوک لگی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلائی جی تو جس کا اونٹ تھا وہ مالک تھا تو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے مالک کو بلائی اور اسے اونٹ کا حیال رکھنے کی نصیحت فرمائی تو اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ تمہیں اپنے امون کا یعنی اپنی جانور کا جو تمہارے پاس ہے اس کا خیال رکھو تو کیسے رکھو آپ مجھے بتائیں کس طرح سے رکھنے جی بالکل اسے کھانا جو ہے اس کا جو چارہ ہے وہ اسے وقت پر ڈالنا ہے اسے پانی دینا ہے اور اس کا ہر طرح سے خیال رکھتا ہے اب میں آپ کو ایک اور واقعہ سناتی ہوں وہ کیا ہے ایک دفعہ ایک صحابی نے کسی پرندے کے گھونسلے سے اس کا بچہ اٹھا لیا جی تو یہ صحابی کون ہے یہ صحابی کیا نام ہوتا ہے جی نہیں صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست تھے نا ان کو کہتے ہیں آپ کے بھی دوست ہیں نا اسی طرح ان کے بھی دوست ہوتے تھے تو جو ان کے دوست ہیں ان کو صحابی کہتے ہیں تو کہتے ہیں ایک دفعہ ایک صحابی نے کسی پرندے کے گھونسلے گھونسلہ آپ نے دیکھا ہے نا پرندے بناتے ہیں درختوں کے اوپر بناتے ہیں پہاڑوں پہ بھی بناتے ہیں چھوٹی چھوٹی جگویں جو ہوتی ہیں پہاڑوں کی مہاں پر بناتے ہیں تو اسی طرح جو ہے وہ ایک پرندے نے پرندے کے جو گھونسلے سے نا انہوں نے کیا کیا صحابی نے پرندے کا بچہ اٹھا لیا چھوٹا سا بچہ بڑا پیارا سا بڑا مسلم سا بچہ تھا وہ اسے اٹھا لیا اب وہ پرندہ جو ہے وہ بڑا بے قرار اور پریشان ہو کر صحابی کے پیچھے آیا بے قرار کیا مطلب ہوتا ہے بے چین ہو جانا تو ٹھیک ہے نا جیسے آپ کہیں چلے جاتے ہیں تو ماما پریشان ہو جاتی نا اسی طرح بلکل وہ بھی جو پرندہ تھا اس کا بچہ جب وہ چلا گیا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی اب وہ پریشانی میں کیا ہوا کہ وہ صحابی کے پیچھے پیچھے آیا اور ان کے سر پر چکر کاٹنے لگا اب وہ جو پرندہ تھا وہ بول تو نہیں سکتا تھا لیکن وہ صحابی کے پیچھے پیچھے جہاں وہ اس کے بچے کو لے کر گئے وہ بھی ان کے پیچھے 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 اڑتا چلا گیا اور پھر کیا ہوا کہ ایک دفعہ ان کے سر کے چکر لگانا شروع ہو گیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پرندے کو دیکھ کر اس کی پریشانی پوچھی اب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا جب انہوں نے پرندے کو دیکھا تو انہوں نے پوچھا بھئی پرندے تو کیوں اتنے پریشان ہو تو پھر پرندے نے کیا کیا پرندے نے وجہ بتائی کہ صحابی نے اس کا بچہ اٹھا لیا ہے تو کتنا وہ اس طرح سے جو پرندہ ہے وہ پریشان ہوا ہوگا تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے جی اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوتا تو آپ کیا کہتے ہم بھی ویسے ہی کرتے جیسے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کیا اور جیسے انہوں نے ہمیں حکم بھی دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو حکم دیا کہ وہ فورا جائیں اور پرندے کا بچہ اس کے گھونسلے میں واپس رکھ کر آئیں جی کلاس تو ایسے ہی آپ بھی کرتے اور ایسے ہی میں بھی کرتی میں تو ضرور ایسے ہی کرتی کہ جب بھی کبھی میں پرندے کا بچہ دیکھتی اور کوئی لے کے اس کو جانے کی کوشش کرتا تو فورا جو ہے وہ وہ میں اس کی ماں کے پاس چھوڑ گیا تھی ایسے ہی آپ بھی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ان صحابی نے پرندے کا بچہ اس کے گھونسلے میں رکھ دیا تو کتنا رحم دلی کا مظاہرہ انہوں نے کیا ہے نا اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ وہ جو ہیں وہ کتنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنے رحم دل ہیں اور پھر انہوں نے اپنے دوست کو بھی کہا کہ تم نے بھی آئندہ ایسے ہی رحم دلی کرنی ہے ایسے ہی آپ نے خود بھی رحم دلی کرنی ہے اور پھر اپنے دوستوں کو بھی کہنا ہے کہ بھئی جانوروں پر ظلم نہیں کرنا انہیں کھانا دینا ہے اس کے علاوہ جو آپ کے گھر میں جو نوکر ہیں جو ملازم ہیں جو غریب ہیں جو اس طرح کے نہیں ہیں کہ جو کھا سکے تو آپ انہیں وقت پر کھانا دیں ان کا خیال رکھیں تو یہ ساری چیزیں کن میں آتی ہیں کلاس یہ ساری کی ساری چیزیں آتی ہیں رحم دلی پر تو مجھے امید ہے کہ آپ بھی اسی طرح سے ہی رحم دلی کا کوئی نہ کوئی واقعہ اپنی کاپی پر ضرور لکھیں گے سب سے پہلے کیا کریں گے آپ سب سے پہلے آپ کوئی ایسا کام کریں گے جس سے آپ نے دوسروں پر رحم کیا چاہے وہ کوئی جانور ہو چاہے وہ کوئی پرندہ ہو یا پھر کوئی ملازم ہو یا پھر کوئی غریب ہو تو پھر کیا کریں گے آپ اسے اپنی ہوموک کی کاپی پر لکھیں گے اور پھر مجھے بتائیں گے کہ میں نے یہ کام کیا ٹھیک ہو گیا کلاس جی تو اب ہم آتے ہیں آپ کی سرگرمیوں کی طرف سرگرمیوں کیا ہیں سرگرمیوں میں ہم آتے ہیں اہم الفاظ اور ان کے معنی یہ کرنے بہت ضروری ہوتے ہیں جب تک ہمیں معنی نہیں پتا چلے گا ہمیں کیسے سمجھ آئے گی سبق کی تو اب ہم کچھ معنی پڑیں گے ٹھیک ہے اور آپ اسے گھر میں یاد بھی کریں گے نرم دل رحم دل رحمت شفقت محبت محدود پابند بے قرار بے چین جی تو ایک دفعہ پھر سے نرم دل رحم دل اب آپ خود بھی پڑیں گے میرے ساتھ رحمت شفقت محبت جی تو رحمت کا کیا معنی ہے شفقت محبت اب آپ پڑیں گے محدود اور اس کا معنی بھی ہم پڑیں گے محدود کا کیا معنی ہے پابند کیا معنی ہے پابند جی کلاس اب ہم پڑیں گے بے قرار آپ بھی پڑھئے جی بے قرار اور اس کا معنی کیا ہے بے چین چلیں جی اب کہتے ہیں کہ اہم الفاظ کا جست املا سیکھی املا کیسے ہوتی ہے کہ جو مشکل الفاظ ہوتے ہیں ان کو لکھنا ہوتا ہے اور آپ انہیں گھر میں ضرور لکھیں گے اس سبق میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو بہت مشکل ہیں تو آپ کیا کریں گے انہیں روف کاپی پر بھی لکھیں گے اور نیٹ کاپی پر بھی لکھیں گے تاکہ اچھی سی خوبصورت سی لکھائی ہو اب اہم الفاظ میں سے کچھ سے دو لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے تو مجھے کون سے دو لفظ پسند ہے میں تو اپنے والے دو لوں گی نرم دل نرم دل میں نے تو نرم دل پکڑ لیا تو نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم دل انسان تھے جی نبی پاک صل اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم دل انسان تھے اب ہم آتے ہیں ڈہ پر آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لئے رحمت ہے تو مجھے تو جو تو پسند تھے وہ میں نے لکھ دی اب آگے جو دو ہیں آپ خود لکھیں گے ٹھیک ہو گیا اپنی نیچ کاپی پر لکھیں گے اور پھر مجھے بھی دکھائیں گے میں بھی دیکھوں کہ ہمارے بچوں نے کیسے کیسے جملے بنائے ہیں ٹھیک ہو گیا اب ہم آتے ہیں آپ کے مدجز سوالات کی جوابات تحریر کیجئے نمبر ایک کس کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنایا گیا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کونسا جانور بھوک سے بل بل آ رہا تھا اونٹ بھوک سے بل بل آ رہا تھا آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کے مالک کو کیا نصیحت کی خیال رکھنے کی خیال رکھنے کی نصیحت کی ٹھیک ہو گیا کلاس پرندے کے بچے کس نے اٹھائے تھے کس نے اٹھائے تھے آپ کو بتائیں مجھے تو بتائیں آپ مجھے بتائیں چلیں بتائیں گھرڈ تو یہ تھے ہمارے مختصر سوالات اب ہم آتے ہیں درست لفظ لگا کر حالی جگہ پور کیجئے کچھ لفظ ہیں اس میں بھوک 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 آخری پرندے نرم دل ٹھیک ہے بھوک آخری پرندے نرم دل اور ہم اسے کرتے ہیں جی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے ڈیش نبی اور رسول ہیں تو یہ تو مجھے تو پتا ہے آپ مجھے بتائیں جی کلاس گڈ آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ڈیش تھے کیا تھے نرم دل تھے جی بلکل یہ اسی میں آنا تھا اب ہم کرتے ہیں نمبر تین پر اون ڈیش کی وجہ سے بل بل آ رہا تھا تو اون کس کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے بل بل آ رہا تھا اب ہم آتے ہیں نمبر چار پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیش کو دیکھ کر اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی کس کو دیکھ کر پرندے کو دیکھ کر جی تو یہ تھی ہماری خالی جگہ یہ بھی ہم نے آپ کو کروا دی چلے بھئی اب ہم آتے ہیں لفظوں کے کھیل کی طرف اچھا جی لفظوں کا کھیل حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیے ٹھیک ہو گیا کہ کچھ لفظ ہیں انہیں آپ نے جوڑنا ہے اور پھر اس کی الفاظ بنالیں اب وہ کہتے مثال کے مطابق ہر لفظ کے آخری حرف سے نیا لفظ بنتا تو اب ہر لفظ کے آخری لفظ میں کیا ہے جیسے یہ لفظ لکھا ہے رحم کیا لفظ ہے رحم مثال کے طور پر رے ہے اور میم ٹھیک ہو گیا اس کو میں نے توڑ کر آپ کو بتایا تو یہ لفظ ہے رحم رے ہے میم وہ تب اس کا جو آخری خرف ہے آپ نے اس کو جوڑ کر بنانا ہے ٹھیک ہو کیا تو آخری خرف اس کا جو ہے وہ کیا تھا میم تو رحم سے ہم لوگ اس نے بنا دیا مثال اب ہم لوگ مثال کا جو آخری حرف ہے وہ کیا ہے لام تو اب ہم اس کو لام کو پکڑیں گے تو لام سے ہم لوگ کیا لکھتے ہیں لام سے ہم لکھ لیتے ہیں لہور جی لام سے ہم نے کیا لکھا لہور اب ہم لکھتے ہیں رے رے سے ہم کیا لکھیں گے رے سے ہم لکھتے ہیں ریت آخری اس کا حرف جو ہے وہ کیا تھا ریت رے تو رے سے ہم نے کیا بنایا ریت اب ریت میں جو آخری حرف تھا وہ کیا ہے آپ بتائیں مجھے تے آخری حرف کیا ہے تے تو تے سے کون سا لفظ ہم بنائیں گے تے سے ہم بنا دیتے ہیں تختی ٹھیک ہو گیا تے سے ہم نے کون سا لفظ بنایا تختی اب اس کے آخری لفظ کیا ہے یہ تو یہ سے ہم کیا بنائیں گے یاسمین آپ کا نام ہے یاسمین یاسمین جی گلاس تو اس طرح سے جو ہے وہ بنانا ہے ٹھیک ہے اب گھر میں بھی آپ نے اپنی پریکٹس کرنی ہے کیسے سب سے پہلے آپ نے اپنا نام لکھنا ہے احمد تو احمد کے آخر پر کون سا حرف آتا ہے دال پھر دال سے آپ لفظ لکھنا ہے اس طرح سے آپ کو سارا پتا چل جائے گا کہ قصہ ایک حرف سے ہم لوگ نے مطلب قسم کے الفاظ بنانے ہیں چھئی کلاس اب ہم آتے ہیں موز سے الفاظ نکالتے ہیں جملے نکالتے ہیں کیا وہ ہم صحیح تردیب سے نکالتے ہیں تو اسی کو گرامر کہتے ہے اب یہاں پر مذکر اور مونس کو لکھنا آپ جانتے ہیں مذکر مونس کیا ہوتے مذکر کہتے ہیں نر کو مونس کہتے ہیں مادہ کو تو نر اور مادہ اب آپ مجھ سے پھر پوچھیں کہ تیچر یہ نر اور مادہ کیا ہے جی تو نر آپ اگر احمد ہیں تو آپ نر ہیں آپ کا بھائی جو ہے تو وہ بھی نر ہے پھر آپ کا بھائی جو ہے وہ عمر وہ بھی نر ہے آپ کے جو دادا وہ بھی نر ہے اور آپ کے جو پاپا وہ نر ہیں تو جتنے بھی مرد ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے نر ہیں اب اس میں انسان اور جانور دونوں شامل ہو جاتے ہیں اب آپ مجھ سے پوچھیں مادہ کیا ہوتی ہے تو مادہ کیا ہوتی ہے آپ کی جو بہن ہے اس کا نام کیا ہے کیا نام ہے ارسلا تو وہ مادہ ہے پھر آپ کی ماما پھر آپ کی دادی امی آپ کی پھوپو تو جتنی بھی لڑکیاں ہوتی ہیں وہ مادہ ہوتی ہے ٹھیک ہے آسان الفاظ میں اس طرح سے سمجھایا جاتا ہے اب ہم آپ کو کچھ مذکر اور کچھ مونس جو ہیں وہ کرواتے مذکر کیا ہے بھوڑا جب میں نے یہ لفظ بولا تو آپ کے ذہن میں کیا آیا میں نے کس کے بارے میں بولا کیا یہ میں نے نر کے بارے میں بولا یا مادہ کے بارے میں بولا ہم ذرا گور کیجی جی تو یہ میں نے بھوڑا جو ہے یہ نر کے بارے تو ہوتی ہے نا اب گھر میں اب اور گھر میں پھر اب کے ساتھ امہ وہ بھی تو ہوتی ہے نا پاپا ہوتے ہیں تو ماما بھی تو مذکر کون ہے اب اور مونس کون ہے امہ جی تو اب ہم آتے ہیں استاد استاد اور اس کی مونس کیا ہوگی استانی جی کلاس اب ہم آتے ہیں مامو جی جی مامو آپ کے ہیں مامو میرے مامو تو ہیں آپ کے ہیں ہاں بھئی مامو اور مامو کے ساتھ کون ہوتی ہیں مومانی جی دھو بی تو دھو بی کے ساتھ کون ہوتا ہے دھوبن بادشاہ بادشاہ کی کون ہوتی ہے ملکہ تو مونس لکھیں گے ہم بادشاہ کی ملکہ جی کلاس اس میں بھی آپ کو مذکر اور مونس کے بارے میں ہم نے پورا بتا دیا سمجھا دیا تو اب کیا کرنے آپ نے گھر میں مذکر مونس یاد کرنے کے بعد پھر آپ نے کچھ مذکر مونس خود سے نکالنے ہے کچھ جانوروں کے نکالنے ہے جیسے کہ ایک جانور ہے خاتھی ٹھیک ہے تو آپ اپنی ماما سے پوچھئے گا خاتھی مذکر ہے یا مونس یا پھر جو آپ کی ٹیچر ہے آپ ان سے بھی پوچھئے گا لیکن ضرور پوچھئے گا تاکہ آپ پتا چلے اور پھر وہ آپ کو بتائیں گی مذکر جو ہے وہ کیا ہے پھر اس کے بعد کچھ مذکر مونس جو ہیں آپ خود اپنی ٹیچر کو بتائیں گے کہ ٹیچر ہاتھی جو ہے وہ مذکر ہے اور ہتھنی جو ہے وہ مونس ہے ٹھیک ہو گیا جیسے شیر جو ہے وہ مسکتر ہے اور شیر نہیں کیا ہے مونس اب ہم آتے ہیں جملوں کی اقسام کی طرف جملوں کی اقسام کیا ہوتی ہے کیا یہ مشکل ہے نہیں یہ بلکل مشکل نہیں ہے ہم نے اب بھی فٹا فٹ سے اس کو سمجھ لینا اب بھی جلدی سے ہم اس کو پڑھیں گے مسکت سادھا جملے ہم جیسے کہتے وہ جملے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کے بارے میں بتایا جائے جیسے ماما پوچھتی ہیں کیا احمد نے کھانا کھایا تو پھر احمد کیا کہتے ہیں احمد نے کھانا کھایا کس نے کہا پاپا نے کہا احمد نے کھانا نے دودھ پیا ٹھیک ہے تو بات مکمل ہو گئی جی ماما میں نے دودھ پیا میں نے خوم وقت کر لیا میں نے کھانا کھا لیا میں نے سیر کر لی میں نے نماز پڑھ لی ٹھیک ہے تو یہ کون سے جملے ہیں یہ سادھا جملے ہیں یہ مسپت جملے ہیں آپ کوئی تو خود بھی نہیں معلوم کہ آپ اتنے اچھے سے بات دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں امی کھانا پکا رہی ہیں تو یہ تھا مسپت جملہ ٹھیک ہے اب ہم آتے ہیں منفی جملے کی طرف یہ کیا ہوتے ہیں تو چلو جلدی سے ہم اس جملے کی طرف آ جاتے ہیں پھر دیکھتے یہ منفی جملے کیا ہوتے ہیں اس بات کے بارے میں ہمیں جلدی سے بتائیں ایسے جملے جس میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کے بارے میں بتایا جائے یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا جس کے بیچ میں ہم دہی لگا دیتے ہیں تو وہ منفی بن جاتا ہے اب آپ نہیں کھایا تو نہیں کے ساتھ گردن بھی ہلاتے ہیں نہیں والی ایسے ہلا کر دائیں بائیں نہیں کھایا ٹھیک ہے تو جس جملے میں ہم نہیں لگا دیں گے وہ کون سے جملے ہوتے ہیں منفی جی یہ تو پتہ ہی نہیں تھا یہ ہمیں اب بھی پتہ چل گیا لڑکے نے دودھ نہیں پیا یہ بھی منفی تھا لڑکے نے دودھ پیا لڑکے نے دودھ نہیں پیا پھر اب آگے کیا تھا امی کھانا پکا رہی تھی تو یہ کون سا جملہ تھا منفی جی کلاس تو یہ تھے مصبت اور منفی اب ہمارے بچوں کے دباغ میں ایک بات جو ہے وہ بہت زیادہ انہیں تنگ کری اب وہ کیا ہے سوال یا جملے ارے بھئی یہ سوال یا جملے کیا ہوتے تو چلیں پھر اب سوال یا جملے کی طرف آتے کیونکہ ہمارے بچوں کو الحمدلللہ سے مصبت کے بارے میں پتا چل گیا انہیں منفی جملوں کے بارے میں پتا کھایا کیا آپ نے صبح ناشتہ کیا تھا کیا آپ نے نماز پڑی تھی ٹھیک ہے تو یہ جملے ہوتے ہیں سوال یہ وہ جملے جن میں کوئی سوال پوچھا جاتا ہے آپ تو خود بھی سوال پوچھتے ہمارے بچے جو ہیں وہ بہت سوال پوچھتے آپ کو عادت ہے سوال پوچھنے بھی چاہیے اپنے بڑوں سے اپنی والدہ سے اپنے والد سے ماما سے پاپا سے دادا بو سے سوال پوچھا کریں یہ بہت اچھی عادت ہوتی ہے اب ایسے جملے جو سوال ہوں انہیں سوال جملے کہتے ہیں اس کے آخر میں سوال نشان کلاس تو یہ نشان لگتا ہے یہ ہم کبھی بھی نہیں بھولیں گے اس کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے ورنہ ٹیچے کیا کہے گی یہ تو بہت خلط بات یہ کیا کیا آپ نے ایک سوال جملہ لکھا اور پھر آپ نے اس کی علامت بھی نہیں دی تو اس علامت کو ہم نے کہا لگانا ہے اس علامت کو ہم نے سوال یا جملے کی طرف لگانا ہے جیسے کہ میں کہتی ہوں یہ میں لکھتی ہوں یہاں پر بڑا سا میں لکھتی ہوں کیا احمد نے کھانا کھایا تو کلاس میرا جملہ مکمل ہو گیا ہو گیا کیا مکمل آپ مجھے بتائیں اب میں نے اس جو نہیں لکھ یہ علامت لکھ نہیں تھی میرے بچے یہ علامت کیونکہ اس میں ہم نے کیا جو ہے وہ لکھا تھا تو جس جملوں میں ہم کیا کب کہا کون کیسے یہ سارے لکھتے ہیں تو ان جملوں کے آگے ہم یہ علامت لکھتے اس کو کہتے سوال یا علام جیسے کیا میں باشون چلا جاؤ کیا میں اپنا لنج کر لوں کیا میں اپنے دوست سے باتیں کر لوں تو پھر آپ نے کیا استعمال کیا ایک ہی لفظ استعمال کیا ٹھیک ہے جیسے آپ اپنی ماما سے پوچھتے ہیں وہ کون ہے تو اس میں کیا لفظ استعمال کیا کون اس کے آگے بھی سوالیہ علامت لگائیں گے جیسے یہ کس کی کتاب ہے اب یہ تو پوچھا جائے کس کی کتاب ہے اب ہم نے کیا کیا ہم نے تو سوال پوچھا ہے ایسا ہی ہے نا کہ ہم نے سوال پوچھا ہے یہ کس کی کتاب ہے تم کون ہو تو کس کی کتاب ہے کیا لگا دیا آگے ہم نے سوالیہ کی علامت لگا دی یہ بہت ضروری ہے اسی سے تو پتہ چلتا ہے کہ سوال پوچھا گیا ٹھیک ہو گیا اب ہم آگے کہہ رہے ہیں تم کون ہو یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ ہم نے تو سوال پوچھے تم کون ہو اب تو وہ ہمیں جواب دے میں احمد ہوں میں سرفراز ہوں میں دانش ہوں ٹھیک ہے سورج کب ڈوبتا ہے یہ بھی ہمیں نہیں پتہ ہمیں ٹیچر بتائیں گی تو پتہ چلے گا ہماری ماما بتائیں گی تو پتہ چلے گا کس وقت ڈوبتا ہے کبھی کبھی اس کا وقت ہوتا ہے کبھی نہیں بھی جملوں کی طرف آ رہے ہیں جس میں آپ نے یہ بتانا ہے کہ مصبت کون سے ہے منفی کون سے ہے اور سوال یہ کون سے ٹھیک ہوگی کلاس جیسا کہ آج گرمی نہیں ہے یہ کون سے جملہ ہے یہ منفی جملہ ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے نہیں کا استعمال کیا تو جس جملے میں نہیں کا استعمال یا نہ کا استعمال کیا جائے وہ جملہ کون سا ہوتا ہے منفی جی کلاس تو آپ کا نام کیا ہے جی آپ کا نام کیا ہے یہ میں نے کیا پوچھا آپ سے جلدی سے بتائیں یہ میں نے آپ سے کیا پوچھا آپ کا سوال اور آپ کو کیسے بتا چلا کہ میں نے آپ سے سوال پوچھا ہے جی بھی بتا دیجئے جی کلاس ایک تو اس میں میں کیا کا استعمال کیا اور دوسرا میں نے اس میں سوال لیا علامت لگا دی تو پھر میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ نے مجھے بتایا کہ سوال جملہ ہے کیونکہ اس کے بیچ میں کیا کا استعمال ہوا ہے اور اس کی علامت بھی آگے سوال ہے تو پھر ہم جلدی سے لگا دیں گے سوال جملہ یہ ہم آگے لکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا یہ کس کا کلم ہے اب یہ کون سا ہے جی بالکل بالکل اب تو آپ کو بہت زیادہ سے پتا چل چکے کس کس سے پتا چل گیا اور دوسرا یہ کس سوال یہ علامت سے یہ کس کا کلم ہے تو جلدی سے ہم لکھتے سوال جملہ جی کلاس ہمارے بچے الحمدللہ سے بہت اچھے سمجھ رہے ہیں اب بارش ہو رہی ہے یہ کون سا جملہ ہے میں تو نہیں بتاؤں گی یہ آپ کا کام ہے جی بالکل جو جملہ مکمل بات کر لیتا ہے اور اس کے آگے ہم لوگ فل سٹاپ لگا دیتے ہیں تو فل سٹاپ لگانے کا مطلب ہے کہ بات تو پوری ہو چکی اس میں نہ ہم نے کیا لگا یا نہ ہم نے کچھ ایسی علامت لگائی جس سے بات نہ مکمل ہونی تھی ایسا کچھ بھی نہیں تھا تو ہم نے کیا کیا ہم کہا بارش ہو رہی ہے اور آگے ہم نے فل سٹاپ لگا دیا تو یہ کون سا جملہ ہے یا تو ہم اس کو مصبت جملہ کہیں گے یا پھر سادہ جملہ ٹھیک ہو گیا وہ گھر جا رہا ہے جی آپ سے جب پوچھتے ہیں احمد کہاں جا رہا ہے تو پھر آپ اس کا جواب دیتے ہیں وہ گھر جا رہا ہے آپ یہ جواب کیوں دیتے ہیں کیونکہ آپ کو بات کتاب میز پر نہیں ہیں کون سا جملہ ہوگا جی بلکل نہیں کی وجہ سے بچوں نے مجھے بتا دیا کہ ٹیچر یہ منفی جملہ ہے پہت پہت زب جس ہنجی ہر صلی اللہ 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 علیہ وسلم کی رحم دلی کا کوئی واقعہ اپنے الفاظ میں لکھیں تو آپ ضرور لکھیں گے ماما سے پوچھیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحم دلی کا ہم میں کوئی واقعہ سنائے دادہ ابو سے ہمارے بڑوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے رحم دلی کے واقعات آتی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ ان کی ایک رحم دلی کا واقعہ تھا کہ وہ ایک دفعہ کسی بزار سے گزر رہے تھے تو وہ ایک شخص بہت زیادہ بخار میں بڑا کام کر رہا تھا وہ غلام تھا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہ تو بخار میں بہت زیادہ تپرا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم جا کر آرام کر اور میں تمہاری جگہ کام کرتا ہوں تو کیا ہوا کہ نبی پاک کو اس پر رحم آیا اسی طرح سے ہی آپ جو ہیں ان کا کوئی اور واقعہ لکھیں گے اب ہم دیکھتے ہیں لکھائی کی طرح فرس کیجئے کہ آپ ایک پرندہ ہیں آپ احمد نہیں ہیں آپ پھر آپ کونسا پرندہ ہوتے آپ کونسا پرندہ ہے کونسا ہے اچھا ٹھیک ہے بھئی آپ کبوتر ہیں لیکن آپ کبوتر کیوں ہے آپ کو یہ پرندہ کیوں پسند ہے اچھ اچھا تو یہ بات تھی کیونکہ وہ اونچا اڑتا ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے بھونچا اٹھتا ہے آپ کو بھی اونچا اڑنا پسند ہے کس جگہ گونس را بنانا پسند کریں گے گھنی درخت اوپر گھنی درخت اوپر اچھ اچھا ٹھیک ہے اپنا بھل کس کس کو دینا چاہیں گے اپنے دوستوں کو یہ تو بہت اچھی بات ہے اپنے دوستوں کو اور اپنے خاندان والوں کو very good زب زست تو آپ اپنا پھل کس کس کو دینا چاہیں گے انسان آپ سے کس طرح کو سلوک کرے تو آپ کو اچھا لگے گا آپ کسی سے کیسا سلوک کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں جب کوئی آپ سے پیار سے پیش آتا ہے تو آپ کو بہت اچھا لگتا ہے اسی طرح سے وہ کبوتر بھی کہہ رہے کہ جب آپ سے کوئی سلوک کرے اچھا تو کیسا لگے گا یعنی کہ انسان آپ سے کس طرح کو سلوک کرے تو آپ کو اچھا لگے گا تو پیار و محبت والا سلوک جی کلاس تو یہ تھا سبق حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ سلم کی رحم دیلی اور کلاس یہ مکمل ہو چکا ہے اس میں آپ کو سب بھی کچھ کروایا گیا ہے تو آپ نے گھر میں بھی اس طرح سے کام کرنے ہے چلے جی اب ہم آپ کے اگلے سبق کی طرف آتے ہیں اگلے سبق کیا ہے ہم شوک سے پڑھیں گے بیری گوی یہ نظم کا نام ہے آپ نے بھی یہ کہنا ہے ہم شوک سے پڑھیں گے چلے بھئی اب ہم انوان کے شروع کی طرف آتے ہیں ہم نو نحال سارے نو نحال کون بچے ہم نو نحال سارے دھٹی کے چاند تارے یہ ہم جو پیارے سے ننے مونے سے بچے ہیں ہم اس دھٹی کے زمین کے چاند تارے ہیں زمین پر تو چاند تارے نہیں نہ ہوتے وہ تو آسمان پر ہوتے ہیں لیکن ہمارے چاند تارے زمین پر بھی ہیں وہ کون ہیں وہ ہمارے پیارے سے بچے ہیں یہ عزم ہے ہمارا ارادہ ارادہ پکہ مصبوط ارادہ آگے صدا بڑھیں گے کہ ہم ہمیشہ جو ہے وہ آگے بڑھتے چلے جائیں گے ہم شوک سے پڑھیں گے تو ہم کیسے آگے بڑھیں گے جب ہم شوک سے پڑھیں گے جی کلاس نفرت کو ہم مٹا کر سب کو گلے لگا کر آپ اس میں بھائی بھائی ملجل کر رہیں گے ہم شوک سے پڑھیں گے نفرت کو ہم مٹا کر یعنی کہ جو نفرت ہوتی نا نفرت جب کبھی کسی ملازم سے ہو گئی اپنے دوست سے ہو گئی بہن سے لڑائی جگڑا ہو گیا تو کہہ دیا مجھے تم نفرت ہے نہیں ایسا ہم کچھ بھی نہیں کریں گے ہم نفرت کو مٹا دیں گے سب کو گلے لگائیں گے ہم بھائی بھائی بن جائیں گے اور کیا کریں گے ملجل کر رہیں گے سب کے ساتھ رہیں گے کیونکہ ہم شوک سے پڑھیں گے کیونکہ جب ہم شوک سے پڑھیں گے تو پھر ہمارے اندر سے نفرت ہتم ہو جائیں گے ہم سب سے پیار کریں گے ہم سب آپ میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے ملجل کر رہیں گے اور بہت شوک سے پڑھیں گے دور ہو اندھیریں پھر نور ہو صویریں چم کے بطن ہمارا ایسے جتن کریں گے ہم شوک سے پڑھیں دور ہو اندھیریں یعنی کہ ہمارے جتنے بھی اندھیریں یعنی جہالت کے اندھیریں ایک اندھیرہ وہ ہوتا ہے جب پلائٹ چلی جاتی ہے ہماری جہالت کے اندھیریں ہم کہتے ہیں ہم سارے اندھیریں دور کر دیں گے اور ہمارے جو صویرے چمکے وطن ہمارا ہمارا وطن چمکے گا ہم اس طرح کی جتن کریں گے ایسی کوشش کریں گے ہمارا وطن جو چمکے گا ہم شوک سے پڑھیں گے تو پھر ہم یہ سارے کام کر سکیں گے مسوم ہیں تو کیا ہے پر حوصلہ بڑا ہے اپنے وطن کے قائد ایک ہم مسوم ہیں تو پھر کیا ہے لیکن ہمارا حوصلہ جو ہے ہماری حمد جو ہے تو بہت بڑی ہے ہمارے اندر اپنے وطن کے لئے کرنے کا حوصلہ بہت زیادہ ہے ہم جی مستقبل میں آنے والے قائد آنے والے رہنما ہیں ہم ایک روز ہم بنیں گے تو ہم کو کروائی گئی ہے اور اس میں آپ نے اس نظم پر عمل بھی کرنا ہے یہ نہیں کہ صرف پڑھنا ہے نہیں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اس میں بتایا گیا ہے جو آپ کے ارادے ہیں جو آپ کی نیتیں ہیں آپ اس پر بھی چلیں گے سب کے ساتھ مل جل کر رہیں گے بھائی بھائی سب کو بنائیں گے نفرت کو ہتم کریں گے اور اس کے ساتھ جب بھی ہم پڑھائی کریں گے تو ہم شوک سے پڑھیں گے تو یہ دیکھیں یہ بچے ہیں آپ بھی اسی طرح کے بچے بننا چاہیں گے چلیں جی اب ہم آتے ہیں ان کی سرگرمیوں کی طرف اب سرگرمیاں جو ہم ہو کیا ہے سرگرمیوں میں الفاظ مانی کی طرف آتے ہیں اہم الفاظ اور ان کے مانی جی نون حال بچے تو نون حال کے مانی کیا ہے بچے دھرتی دنیا از ارادہ پھر سے پڑھتے ہیں نون حال بچے دھرتی دنیا از ارادہ جتن کوشش جتن کوشش حوصلہ ہمت حوصلہ ہمت جی قائد رہنما قائد رہنما اوکے جی اب ہم کرتے ہیں اہم الفاظ میں سے کوشش دو لفظوں کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے جیسے ایک جملہ مجھے بہت پسند ہے میں اپنی مرضی کے لکھوں گی اس کے بعد آپ خود اپنی مرضی سے کچھ جملے لکھیں گے جیسے ایک جو لفظ ہے وہ مجھے بہت پسند دھڑی تو مجھے اپنی دھڑتی سے بہت پیار ہے جی کلاس تو مجھے اپنی دھڑتی سے بہت پیار ہے اب ہم اگلی کی طرف آتے ہیں ازم ازم ارادہ قائد ازم کا ازم پاکستان کے لئے بہت بہت مزبوط تھا پاکستان کے لئے پاکستان کا ازم بہت مزبوط تھا تو جی کلاس دو تو مجھے جو پسند تھے وہ میں نے لکھ دی اب آپ کیا کریں گے آپ جو باقی کے بچے ہیں انہیں اپنی ہوم وقت کاپی پہ لکھیں گے آپ ان کے معنی آپ کو سمجھا چکے ہیں اور انہیں جملوں میں آپ خود بنائیں گے اور مزید الفاظ آپ اس نظم سے نکال کر اور جملے بنانے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے بچوں کو اچھے سی جملے بنانے آجائیں اب ہم آتے ہیں نظم کو درست تلقص سے پڑھنے آپ نے اور مدج سوالات کے جوابات لکھیں اندھیروں کے دور ہونے سے کیا ہوگا ہر طرف اجالہ ہوگا جب اندھیرے دور ہو جاتے ہیں تو روشنی آ جاتی ہے جالہ روشنی اپنے بطن کے قائد کون بنیں گے اپنے بطن کے قائد ہمارے نو نحال یعنی کہ ہمارے بچے بطن کے قائد بنیں گے جی کلاس بطن ہم آتے ہیں اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے حفیظ جلندری جی کلاس تو اس نظم کے شاعر ہیں نام ہفیظ جلندری اب ہم آگے آتے ہیں لائن لگا کر شیئر مکمل کیجی اب کچھ شیئر ہیں کچھ جملے جو ہیں وہ آدھے لکھے ہوئے ہیں تو ہم نے اس کو مکمل کرنا یہ عزم ہے ہم آگے صدا بڑھیں نفرت کو ہم مٹا کر جی کلاس سب کو گلے لگا کر نفرت کو ہم مٹا کر سب کو گلے لگا کر چم کے وطن ہم آرہ جی چم کے وطن ہم آرہ ایسی جتن کریں گے چم کے وطن ہمارا ایسی جتن کریں گے مسوم ہیں تو کیا ہے مسوم ہیں تو کیا ہے پر خوصلہ بڑھا ہے جی اپنے وطن کے قائد ایک روز ہم بنیں گے چلے بھئی اب ہم آتے ہیں لپسوں کا خیل اب لپسوں کا خیل کیا ہے حروف کو جوڑ کر الفاظ بنائیں ٹھیک ہے تو کہتے ہیں نظم میں کوئی سے پانچ ہم آواز الفاظ ہم آواز کون سے ہوتے ہیں کہ ایسے لفظ جن کے معنی تو اولادہ ہوتے لیکن جب آپ انہیں بولتے ہیں تو وہ ایک جیسی آواز نکالتے ہیں جیسے کہ نفس میں ہے سارے اور اس کے ساتھ جو ملتا ہے تارے پھر ہے مٹا اور اس کے ساتھ جو لفظ ملتا ہے لگا اندھیرے اب اس کے ساتھ جو ملے اب ایک اور لفظ آپ کی نظر میں بطن تو کون سا اس کے ساتھ ملتا ہے کون سا ہم آواز ہے جتن بڑھیں جی بلکل بلکل اور کون سا لفظ ہے جو ہم آواز ہیں پڑھیں گوٹ اب ہم آتے ہیں قائد کی طرف تو قائد میں کیا ہے کا کو کے کی کے استعمال سے جملے مکمل کریں اب یہ جو ہیں ان کے بغیار تو کبھی بھی جملہ مکمل نہیں ہوتا جیسے میں کہتی ہوں یہ اسد کتاب ہے یہ اسد کتاب ہے میں نے درست جملہ بولا یہ اسد کتاب ہے غلط تھا اب اس کو آپ سئی کریں یہ اسد کی کتاب ہے بالکل جی جی کو کے کی ہے اس کو ہم لگائیں گے اور جملے مکمل کریں جیسے یہ نور گڑیا ہے تو کیا آئے گا اس میں یہ نور کی گڑیا ہے بالکل اب آتے ہیں نمبر دو کی طرف بچے پاس کھلونے ہیں بچے کے پاس کھلونے ہیں بینس دو مفید ہوتا ہے کیا آئے گا ادھر بینس کا دودھ مفید ہوتا ہے ہنجی نمبر چار باجی ڈیش بلاؤ باجی کو بلاؤ درختوں ڈیش پتے گر رہے ہیں کیا آئے گا بچے جی کلاس درختوں کے پتے گر رہے ہیں اب ہم آتے ہیں گرامر کی طرف تو اس سے پہلے جو ہم نے کا کے کو کی ہے اس کی پریکٹس گھر میں ضرور کرنی ہے کچھ جملے لکھنے ہے اور اس میں کا کے کی اور کو ختم کر دینا ہے اور پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر کیا آئے گا کیا آئے گی کو آئے گا ماما کے ساتھ کچھ جنہیں بولنے ہیں جیسے کہ ماما میری کتاب کہاں ہے ٹھیک ہے یا پھر اس میں کہاں کو آپ کر دیں وہ بھی ٹھیک ہے اس سے آپ کو پتہ جنہ جائے گا سوال جنہ کے بارے میں یہ کتاب اسد کی ہے پھر اس کے جواب یہ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اسی طرح سے کچھ جو جملے ہیں جو آپ سوالیا بھی بنائیں جس میں کا بھی ہوگا کی کا بھی استعمال ہوگا کچھ سوال اس میں صفت اس میں صفت کیا ہوتی ہے اس میں صفت میں کلاس آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ وہ اسم جو کسی دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی ظاہر کر ٹھیک ہے اب اسم کیا ہے ہر وہ شخص چیز یا جگہ شخص چیز یا جگہ کے نام کو اسم کہتے شخص جیسے آپ کے والد کا کیا نام ہے ہم کہتے آپ کے والد کا نام دانش ہے یا پھر کہنے مرد کا نام دانش ہے یا پھر سوہیب ہے تو وہ شخص کا نام ہے جگہ جیسے گیریزر پاک سینباد تو یہ جگہ کا نام ہے ٹھیک ہے اور چیزوں میں بہت سی چیزیں آتی کتاب علماری بستہ تو اگر ان کے نام نہ ہو تو ہمیں کیسے پتا چلے گا جیسے ٹیچر آپ کو کہتی ہے جاؤ اپنی کتاب لاؤ ٹھیک ہے تو اگر ٹیچر کتاب کا نام نہ لے تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میرے لئے گلاس پانی لاؤ تو پھر ہم انہیں ان کے نام سے جانتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اب اس بات پر آتے ہیں کہ چیزوں کے بارے میں میں نے تو آپ بتا دیا لیکن اب کیا ہے کہ ایسا اسم جو کسی دوسرے اسم کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرے جیسے کہ میں کہتی ہوں پانی بہت تھنڈا ہے تو پانی جو ہے وہ اسم ہے ظاہر ہے پانی پینہ ہے تو اس کے لئے تو ہم پانی کا لبسی لیں گے کہ مجھے پیاس لگی ہے مجھے پانی پینہ ہے پانی اسم ہے لیکن اس کی صفت کیا ہے وہ تھنڈا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پر آتے ہیں کہ عبد الرحمن بہت چلاک ہے تو عبد الرحمن کی صفت کیا ہے کہ وہ چلاک ہے ٹھیک ہے نان بہت گرم ہے تو نان جو ہے وہ اسم ہے لیکن گرم جو ہے وہ اس کی صفت ہے تو کسی بھی چیز کی اچھائی یا برائی کو ظاہر کرنا جو ہے وہ اس کی صفت ہے اب ہم آتے ہیں میں نے کس کی بارے میں کہا تھا میں نے کہا پانی دھنڈا ہے لیکن صفت جو ہے وہ کس کی میں نے بیان کی تھی پانی کی تو پھر پانی کیا ہو گیا مصوف جیسے میں کہتی ہوں احمد ذہین لڑکا ہے احمد ذہین لڑکا ہے ذہین کیا ہے ذہین ہے اس میں صفت لیکن ذہین کون ہے ذہین احمد تھا احمد جو ہے وہ مصوف ہے ٹھیک ہو کیا آپ کو ادھر لکھ کے بتاتی ہوں احمد ذہین لڑکا ہے ٹھیک ہے اب احمد جو ہے وہ مصوف ہے احمد کون ہے مصوف اور ذہین ذہین ہے اس میں صفت کیونکہ احمد کی یہ خوبی ہے ٹھیک ہو گیا جیسے گوڑا کالا ہے ٹھیک ہے گوڑا کالا ہے کالا کیا ہے کالا ہے اس میں صفت اور گوڑا کون ہے اب یہ آپ مجھے بتائیں گے جی بلکل گوڑا مصوف ہے کیونکہ میں نے کس کی صفت بیان کی گھوڑے کی صفت بیان کی ٹھیک ہے اب ہم ایک اور جملہ بھی لکھتے ہیں شیر جنگل 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 بادشاہ ہے بادشاہ کیا ہے بادشاہ ہے صفت اور مصوف کون ہے مصوف ہے شیر اس لیے کہ بادشاہ جو تھا وہ شیر تھا ٹھیک ہو گیا کلاس تو اس میں جو ہے وہ آپ کو اس میں صفت اور مصوف کے بارے میں بتایا گیا اب ہم آتے ہیں کہ کچھ جملے جو ہیں وہ ہم نے لکھے ہوئے اب آپ نے اس میں صفت اور مصوف نکال کے دکھانے جیسے ایک جملہ ہے پھول پیلا ہے ٹھیک ہے تو پھول کی کیا صفت ہے وہ پیلا ہے اس میں صفت ہو جائے گا اور پیلا کیا تھا پھول تو یہ اس میں مصوف میں آئے گا ردہ ذہین ہے ٹھیک ہے تو شرارتی کیا ہے اس میں صفت کیونکہ بندر کی کیا صفت تھی شرارتی ہو نا اور اس کا مصوف کیا ہوگا بندر کتاب موٹی ہے کتاب کی کیا صفت ہے جی کلاس کتاب موٹی ہے اس کی یہ صفت تھی کہ وہ موٹی ہے لیکن موٹی کیا ہے کتاب تو کتاب کیا خیر تھنڈی ہے خیر تھنڈی ہے تو کتاب کیا ہے تھنڈی اس میں صفت ہوگا یہ اوپونیا پہ تھنڈی لکھنا تھا تھنڈی جی لیکن تھنڈی کیا ہے خیر تو پھر خیر کیا ہوگی اس میں مصوف جی کلاس تو یہ تھی آپ کی ساری کی ساری ایکسرسائز اب آپ دیکھیں کہ تصویر دیکھ کر آپ اس میں بات چیت کیجئے ٹھیک ہو گیا تصویر دیکھ کر آپ اس میں بات چیت کیجئے اب یہ دیکھیں یہ ایک پچھر ہے ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ اس پچھر میں جو ہے وہ کیا نظر آرہے ساتھ آٹھ نو جی تو اس میں جو ہے اس دیکھ پچھ رہے ہیں پاکستان کب بنا تو پھر جلدی سے تین بچوں نے ہاتھ اٹھا دیا ایک دو تین تو تین بچوں نے اپنا ہاتھ کھڑا کیا پاکستان چودہ اگست 1947 کو بنا تو یہ تین option تھی اب اس دیکھ پوچھیں گے کہ بھئی ان تینوں میں سے جو ہے وہ کون سا بچہ ہے جو کہ مجھے بتائے گا اب اس کا انتہام جو ہے وہ استاد صاحب کرے ٹھیک ہو گیا اب اس طرح سے تصویر میں آپ نے بہت سی چیزیں دیکھتی ہیں اب بڑے ہو کر آپ پاکستان کے لئے کیا کریں گے پانچ جملوں میں لکھیں جی کلاس تو ہم دشمنوں سے پاکستان کی حفاظت کریں گے جی کلاس ہم پاکستان کو ساپ ستھرا رکھیں گے نمبر تین ہم پاکستان کے لئے اپنی جان بھی قربان کر دیں گے نمبر چار ہم پاکستان کی ہم پاکستان کی ترقی ترقی کے لئے کوششیں کریں گے نمبر نمبر جی کلاس جی کلاس اس کو آپ اچھی طرح سے گھر میں سمجھیں گے اس کے الفاظ مانی بھی یاد کریں گے تو کلاس اللہ حافظ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں اپنی رائے کمنٹ کریں ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لئے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دمائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے